بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کسی آپ کو یہ خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف آرلی یہ ہوتا ہے سندھ کو ازاد کر دے گی یہ جو پندرہ سال سے یہ جو پندرہ سال سے ہمیں کھا رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کھا رہے تھے لیکن پندرہ سال سے زیادہ کھا رہے ہیں تباہ کر دیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوا اور سارے پندرہ سال کا حساب نہیں بلکہ پہلے کا حساب دیتے نہیں تباہی انہوں نے کی اور چلے ہیں رونگ مارچ کرنے رونگ رونگ مارچ غلط مارچ میں سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں جو آج پشاور میں ہوا ہے جو پشاور میں آج ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں مسجد میں یہ بیرونی سازش ہے اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے ہم ان کے لئے دعا گو بھی ہیں ہم انشاءاللہ ان کی فیملیز کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ہو سٹیٹ کر سکے گی انشاءاللہ پوری طاقت سے کرے گی جو زخمی ہے سٹیٹ ان کو پوٹیٹ کرے گی ان کا علاج کروائے گی بڑا افسوس ہوا ہے لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ایک سازش کا حصہ ہے لیکن کوئی فکر نہیں پاکستان میں بڑی سازشیں کرنے کی کوشش کیا لیکن ہمیشہ پاکستان اوپر ہی گیا سب سے بڑی سازش تو جو سب سے بڑی سازش ہے اس کا نام پتہ کیا ہے ہاں ہاں جو سب سے بڑی سازش ہے اس کا نام ہے عاصف زرداری اور اس کے بیٹے کا نام کیا ہے کیا نام ہے دوبارہ بولو زور سے سب مل کے کیا نام ہے بلاول زرداری وہ بھٹو نہیں ہے بھٹو اگر چائنہ کا بھی کاپی بنا لے نا اس سے بہتر ہوگا چائنہ تو بہت اچھی چیزیں بنا لے لگایاں ویسے بھی یہ بلاول زرداری ہے پہلے جب میں دیکھا نا یہ سیاست میں آیا شاہ جی میں سچ بھولوں گا میں وہاں نوجوان ہیں بار سے پڑھ لکھ کے آیا ہے دنیا دیکھ کے آیا ہے شاید شاید کوئی چیزیں ٹھیک کریں یہ تو وہ مہابرہ کیا ہے یہ تو وہ کہتے ہیں نا نہ تیتر میں ہے نہ بھٹیر میں ٹھیک ہے رہے ہیں آدھا تیتر آدھا بھٹیر مگر کھا رہا ہے کھا رہا ہے جیسے اس کے اپا نے کھایا تھا نا وہ ان کو بچا رہا ہے اب کانون کی زبان میں کہتے ہیں اے ڈر ان اے بیٹر اگر کوئی کانون توڑے اگر کوئی ایک منٹ ایک منٹ اگر کوئی کانون توڑتا ہے ہماری اٹھا من بتایا کیا ہے کیا آپ کا کتنا قریبی ہو آپ کا کتنا آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ کانون توڑے اور غلط کام کرے جیسے کسی کا نقصان ہو رہا ہو آپ نے اس کو روکنا ہے اور نہ رکے تو رپورٹ بھی کرنی ہے یہ تو بچا رہا ہے پہلے لوٹاوا پیسہ اس پہ رہ رہا ہے اور جو آج لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو بچا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ملوث ہے اور چل گیا رونگ مارچ میں کل جو پیپلز پارٹی کے ورگرز نے ملتان میں میڈیا والوں کے ساتھ میڈیا کے ہمارے رپورٹرز جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان میں کچھ نیوٹرل ہیں کچھ آپ کے فیور کے کچھ اگیس نے ہر ایک کا نظریہ یہ جمہوریت ہے لیکن ان کا شکریہ کہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں ہر طرح کی مسیبتوں میں مشکلوں میں ہمارے ساتھ ہیں وہ ادھر جا کے ان کو اتنا غصہ تھا کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے انہوں نے کچھ میڈیا والوں کی بٹا ہی لگا دی اور کیمرے میمرے توڑ دیئے شدید الفاظ میں میں مضمت کرتا ہوں یہ ہے فیرونی دماغ یہ ہے فیرونی سوچ یہ بس ابھی ختم کر رہا ہوں پھر شاہ صاحب بات کریں گے یہ ہے فیرونی سوچ جس نے آپ کو اور مجھے اور ہمارے صوبے کو تباہ کیا ہے فیرونیت جیسے بلے نے پنجاب میں بٹ توڑے نا کرپشن کے میں بتا رہا ہوں دوہزار تئیس میں یہ سارا میڈیا بھی سن رہا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اگر آپ ایک انگلی کی دگا ایک مٹھی بن کے چلو میں آپ سے واضح کرتا ہوں دوہزار تئیس میں یہ بلہ سندھ کے فیرونوں کو مار مگائے گا زور سے زور سے لگانو یار جواب تو دو اس کو جواب دو زرداری زرداری شعبہ 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 نوجوان اچھا جی اب آخر میں آخر میں ہم نے آگے بھی جانا ہے ٹنڈو لیار بھی جانا ہے کل ہیدر آباد میں دو بڑے بڑے پروگرام بھی ہے اور انشاءاللہ چھے تاریخوں یعنی کے پرسوں انشاءاللہ قائدہ باد کے راستے سے ہم کراچی آئیں گے کیونکہ سندھ کا دار الخلافہ تو کراچی ہے نا وہ منشی کا تفسر وہی ہے نا سوری سی ایم کیا ہوتا ہے چیف منشی نہیں کیا چیف منسٹر ہوتا ہے اچھا میں سمجھا کہ وہ چیف منشی ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ تو منشی والا کام کر رہا ہے تو ہم ایک بڑے طاقت کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ متحد ہو کے ہم انشاءاللہ کراچی میں انٹری کریں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جلسہ کریں وہاں اور بھی جو بھی ہوگا لیکن ہم یہ بتا دوں یہ بتا دوں ہم امن پسند لوگ ہیں ہم تشدد میں یقین نہیں رکھتے ہم نے آج تک کسی کے جھنڈے اور ڈھنڈے بھی نہیں توڑے پورا راستہ ہم آئے ہیں کہاں لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ لگے لگے رہن دو یہ جمہوریت ہے ہمارا بھی لگا ہوئے ہیں ان کا بھی لگا ہے کوئی فرڑ نہیں پڑتا بلکہ یہ دیکھ کے مجھے کچھ ہی ہو رہی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ لگے میں ہم کسی کو پتھر بھی نہیں ماریں گے ہم ایک پتہ بھی نہیں توڑیں گے ہم کسی درخ کا بھی نقصان نہیں کریں گے لیکن لیکن آسل درداری ایک بات یاد رکھنا ہم کو ہماری شرافت کو ہم تو صحیح فقیر لوگ ہیں مظلوم لوگ ہیں ہماری مظلومیت کو ہماری کمزوری مت سمجھنا یہ غلطی کبھی نہیں کرنا یہ غلطی نہیں کرنا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کسی نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ واقعہ کربلا کا مفہوم کیا ہے بڑی آسان زبان میں کہ ہوا کیا بڑی آسان زبان نے میں نے کئی سنا تھا میں نے دو الفاظ میں بتا دیا کہ یزید تھا اور حسین ہے بادشاہ تو وہ تھا کیا ہوا اس کی بادشاہت کا سو دیکھو شرافت سے ہم گسیں گے انشاءاللہ کراچی میں آرام سے جائیں گے ہمارا شہر ہے چودہ ریشنل اسمبلی کی سیٹیں ہزارہ میں ملیے اور پھر ہم وہاں جا کے بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کل آپ سے انشاءاللہ ادرباد میں جو آ سکتے ضرور آئیں دونوں پروگرام میں ملاقات ہوگی جو اگلے پروگرام میں ٹنڈو جہاں مانا سکتے ہیں وہاں آئیں تو آخر میں بس تین نعرے اور پھر شاہ جی میں نے صبح سے بات نہیں کی تھی اندر بہت ساری جیتیں تھی شاہ جیتی اس کی لمبا ہو گیا تو ایک نعرہ پہلے لگاتے ہیں ہر مسلمان نے لگانا ہے نعرہ تکبیر واہ جاگ رہے ہو نعرہ رسالہ طاقت ہے نا یہ درہ جوس ملا ہے اگلا نعرہ حیدری پاکستان عمران خان بہت بہت شکریہ